بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آخری آیات آیت نمبر سولہ تا بیس تک پر مشتمل ہے ترجمہ دیکھئے اولائک اللذینہ یہ وہ لوگ ہیں اشترعو جنہوں نے خریدا ہے اولالتا گمراہی کو بالخدا ہدایت کے بدلے فما لہذا فما ربحت نہیں فائدہ دیا تجارتهم ان کی تجارت نے وما کالو محتدین اور نہ انہیں ہدایت ملی مثلہم ان کی مثال کا مثلن اس شخص کی طرح ہے اس اللہ دستو قد نارا جس نے آگ روشن کی ہو آگ جلائی ہو استو قد مانا آگ جلانا نارا آگ جس نے جلائی ہو جلائی ہو روشن کی ہو نارا آگ فلمہ پس جب اغاعت روشن کر دیا اس آگ نے ماحولہو اس کے ماحول کو اس کے اردگرد کو اس شخص کے اردگرد کو آگ نے روشن کر دیا رہب اللہ تو ختم کر دیا سلم کر لیا اللہ نے بنورہم اس کی روشنی کو وطرہ کا ہم اور چھوڑ دیا ان کو فی غلومات اندھیروں میں کہ لا یبصرون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے سومن وہ بہرے ہیں بکمن گھنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا جل جون چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے او کسوئی بن او منہ یا او منہ یا کسوئی بن یا پھر جیسے بارش ہو منس سمائے اسمان سے فیہ غلومات اس میں دھیریاں بھی ہو ورادن اور گرج بھی ہو وبرقن اور چبک بھی ہو یجعلونا وہ ڈالتے ہیں اسوابیاہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں منس سوائقیں وہ کڑک کی وجہ سے جب اسمان سے کڑک ہوتی ہے اس کی وجہ سے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کی در سے واللہ اور اللہ نے محیطن گھرا ہوا ہے بالکافرین الکافروں کو یا قادو ایسا لگتا ہے کہ البرقو بجلی یخطفو اچک لے گی امسارہم ان کی آنکھوں کو قلما جب بھی آغاء وہ روشنی کرتی ہے وہ بجلی لہم ان کے لیے مشعو فیہی وہ چل پڑتے ہیں اس میں ویدہ اور جب آغلامہ اندھیرہ کرتی ہے وہ بجلی علیہم ان پر قامو وہ کھڑے رہتے ہیں رک جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَا ذَهَبَا تو چھین لیتا ختم کر دیتا بِسَمْعِهِم ان کے سننے کی طاقت ہو وَأَبْصَارِن اور ان کے دیکھنے کی طاقت ہو اِنَّ اللَّهَ کیونکہ اللہ تعالی عَلَا کُلِّ شَيْئِن ہر چیز پر قدیر وَن پوری طرح قدرت رکھتا ہے ان آیاتِ کریمہ میں اللہ جللہ شان انہیں منافقین کی دو گروہوں کی دو مثالیں لے ہیں منافقین نے ہدایت کے باوجود سب کچھ حق کے دلائل ان پر واضح ہو چکے تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا چونکہ یہ اصل بھی یہودی تھے اور ان کے کتابوں میں مذکور تھا کہ بعد میں ایک پیغمبر آئے گا تو حق واضح ہونے کی موجود حق کے دلائل آنے کی باوجود انہوں نے پھر بھی کفر کو اختیار کیا تو جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا کفر کو اختیار کیا تو اللہ جللہ شان انہیں اس کو تجارت کا نام لیا کہ انہوں نے تجارت دیکھی ہے اور ایسی عجیب اور خسار نقصان والی تجارت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے ایسی عجیب تجارت ہے تو ظاہر جی بات ہے یہ ایسی گھاٹے والی تجارت سودا ہے اس کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور صحیح راستہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوا تو یہ جو بعض لوگ ہم تو سم کچھ پتا ہوتا ہے کہ دین اسلام یہ ہے اور دین اسلام پر چل لے کے فوائد یہ ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ انسان سے راضی ہوجاتا ہے جو اس کو خالق مالک ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں انسان کو اللہ جل شان و سکون والی زندگی نصیب کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ گمراہی کی طرف جاتے حق واضح ہونے کے بوجود تو فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسا کہ انہوں نے اس گمراہی کو خریدا ہے لیکن یہ تجارت فائدے والی نہیں ہے اس سے اگلی آیت جو آیات ہیں ان میں اللہ جل شان انہیں منافقین کے دو گروہ تھے ان کی دو مثال دیں منافقین میں پہلا گروہ تو وہ تھا جن کو سب کش پتہ ہونے کے بہوجود حق کے دلائل واضح ہونے کے بہوجود دین اسلام ان پر آشکارہ ہونے کے موجود وہ اپنے کفر پر سوچ سمجھ کر وہ ڈٹے ہوئے دیں اور ذرا بھی وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے یہ پہلا گروہ تھا ان کی مثال پہلی آیت میں ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی کسی جگہ اندیرہ ہو جنگل کا محول جہاں آدمی ہو وہ سارا محول روشن ہوتا ہے وہاں اندیرہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی مثال بھی اس طرح ہے کہ ان کے سامنے جو حق کے دلائل آئے اسلام کے دلائل آئے حق ان پر ماضح ہو گیا اس کے بوجود انہوں نے جب یہ حق کو اختیار نہیں کیا تو ذہب اللہ بن نور اللہ نے پھر ان کی اس روشنی کو ہدایت کی طرف آنے والے جو راست کو اس کو نہیں لیا اب ان کو ایسے ان دھیروں میں پھینک دیا چھوڑ دیا کہ اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان کو کوئی شجائی نہیں دیتا یہ وہ لوگ تھے منافقین کا وہ گروہ جن کو سب کچھ ہونے اندے بہرے گنگوں کے سال تشبیدی ہے یہ تو بہرے ہیں بہرے کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے سنتے ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے اس لیے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں بک بول اندے ہیں دیکھتے تو ہیں گنگے ہیں لیکن گنگے کمانا بول نہیں سکتے بولتے تو ہیں باتیں تو کرتے پرپیگنڈ بھی کرتے لیکن حق نہیں بول سکتے کلمہ اسلام نہیں پڑھا انہوں نے اس لیے گویا تی یہ گنگے ہیں اور پھر عمیون اندے ہیں حقیقتا اندے نہیں تھے آنکھیں تھے انہوں کی دیکھتے بھی تھے لیکن حق کو انہوں نے دیکھ اس لیے جو شخص بھی زبان ہونے کے باوجود یہ آنکھیں ہونے کے باوجود کان ہونے کے باوجود حق کی طرف نہیں آئے گا وہ فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ گنگا بھی ہے وہ بہرا بھی ہے وہ اندہ بھی ہے کہ اصل مقصد اللہ جللہ شہان نے اس آنکھوں سے اس زبان کہ اس کو پیدا کس نے کیا اس زمین اور اس بات تک نہیں پہنچا تو چاہے وہ سائنس کی دنیا میں جتنی مرضی ترقی کی منازل پہ کرتا جائے وہ چاند ستارے سیاروں پر پہنچ جائے اگر وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکا تو وہ پھر بھی گنگا ہے وہ اندہ ہے وہ بہرا ہے اور فہمل آجر جن فمائے کہ واپس نہیں آئیں گے یہ ایسے پکے ہو گئی ہیں کفر اور نفاق ان گندر اب یہ اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے دوسرا گروہ منافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ ان کو بھی حق دلائل واضح ہو گئے تھے کبھی کے بار جب وہ حق کی بات سنتے دین اسلام کی بات سنتے تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا بھا وقتی طور پر لیکن جب ان کی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں اسلامی احکام کی ذمہ داریاں حلال و حرام کی باتیں اور اپنے دنوی مفادات کو چھوڑنا یہ سامنے آتا تو پھر دوبارہ وہ اسی نفاق میں رہے وقتی طور پر ان کا دل مائل ہوتا تھا لیکن جب بات میں وہ ماحول ختم ہو گیا تو پھر وہ اسی بات پر ڈٹے رہتے تھے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں لوگ کہ سب کوش ان کو وقتی طور پر تو وہ اسلام کی بات کی طرف آ جاتے ہیں کفار بھی ایسے لوگ ہوں گے لیکن جب باہر نکلتے ہیں دنیا میں جا پڑھتے تو پھر سب کل بول جاتے ہیں تو فرمایا یہ دوسری آیت ہے آیت نمبر انیس ہے یا ان کی مثال اس بارش کی اسی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اندھیرہ چھاتے ہیں ہر پر بادل ہوتے ہیں گہری گھٹائیں ہوتی ہیں کالے بادل چھاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی مشہال اس بارش اسی ہے کہ غلمہ جس میں اندھیرے ہو راد اور گرج ہو برک اور بجلی کی چمک ہو تو جب اندھیرہ چھاتا بارش ہوتی ہے تو اسے برش چمک ہوتی ہے سخت کی آوازی ہوتی ہے اب ایسے لوگ جب انسان اس طرح کی لوگ جب راستے میں چل رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں جب کڑک ہوتی ہے بجلی کی سخت آواز ہوتی ہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں منہ سوائے اس اس بجلی کی کڑک ہوئے سے سخت خوفناک آواز ہوئے اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے حضر الموت موت کا ڈر بھی اس وقت لگ جاتا ہے مختی طور پر مر کے تو کیا ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس حالت میں بکفار ہو تو بچ نہیں سکتے اللہ نے فرما اللہ اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہو ہے گھیرے میں لیا اس لئے کہا ہے جب کوئی انسان کسی جگہ گھیرے میں آ جاتا ہے تو بھاگ کے بچ نہیں سکتا جس سیکورٹی فورسز نے کسی جگہ آدمی کو پکڑنا ہو تو گھیرہ ڈال دیں اس طرح گھیرہ ڈال دیں کہ کوئی آدمی پھر وہاں سے بھاگ کے بچ نہیں سکتا تو یہ سمجھانے کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں جس حالت بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور پھر وہ اگلی مثال ہے ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچھگ لگی جب بجلی چمکتی ہے کتنی سخت ہوتی ہے آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا ایسا لگتا کہ اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اس بجلی کی کڑگ میں جب بھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں دھیرہ ہے تو بیسے چل نہیں سکتے لیکن بجلی سامنے کوئی اسلام کی بات آتی وقتی طور پر یہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے ان کی دنوی مفادات آتی ان کی ذاتی نفسانی خواہشات آتی پھر اسلام سے رک جاتے قابو اسی جگہ کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ سے باہر نہیں اللہ چاہے ان کی آنکھیں اور ان کی کانوں کی جو سننے کی طاقت ہے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے کوئی دنیا کی چیز کوئی کام کوئی مخلوق اس کے بس سے باہر نہیں ہے تو اس لئے اگر اسلام کی طرف دین اسلام ہدایت کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس غیظ و غزب سے بچ جائیں گے اللہ کی رحمت کے عرش کے سائے میں آ جائیں گے جو لوگ بھی ہوں اور جو پوری ہدایت پہ آئیں گے اور جو ہدایت تو قبول نہیں کریں گے چاہے کوئی کیسے بھی سمجھ کر عمل کرنے کی تو فیق نصی فرمائے وآخر بہمان اللہ موسیقی